اسلام علیکم جی آس کیچن میں تمام ویورز کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آدمی جو آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہیں وہ ہم پکوڑے بنانے چاہ رہے ہیں آدمی آپ لوگوں کے ساتھ دو قسم کے پکوڑوں کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے ہم لچے دار پکوڑوں کی ریسپی جو ہے وہ اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک ایزیلی پہنچ سکے اور آپ میری ہر نئی ریسپی جو ہے وہ دیکھ سکیں لچے دار پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں سب سے پہلے پالک ہے یہ ایک کپ میرے پاس پالک ہے جس کو میں نے دھوکے خوش کر لیا اور اس طرح باریت جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں پاس ایک بڑے سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے اس طرح رنگز میں کٹ کیا ہے آپ جو ہے وہ رنگز میں کٹ کر لیں یا سلائسیز میں لیکن اگر رنگز میں کریں گے تو وہ زیادہ بیٹر بنیں گے یہ میں پاس ایک کپ بیسن ہے جس کو میں نے چھان دیا ہے آپ نے بیسن جو ہے وہ چھان کر ہی یوز کرنا ہے ایک ٹی بل سپون دہی تا اور اس میں نے ہاپ ٹی بل سپون جو ہے وہ ملک مکس کے لیے اس کے اندر تاکہ زیادہ کٹتا نہ رہے کارلک پاوڈر میں میرے پاس ہاپ ٹی سپون ہے ایک ٹی بل سپون میرے پاس دھنیا ہے کشک دھنیا جس کو میں نے کوٹ لیا ہے یعنی کہ کرش کیا ہوا ہے دھنیا کو اس کے بااد ہلدی ہے میرے پاس 1 by 4 ٹی سپون ہے ہلدی جو اس کے اندر تھوڑی سی استعمال کی جائے گی ہاپ ٹی بل سپون میں پاس سال ہے یہ میں پاس ریڈ چیلی پاوڈر ہے یہ ہے ہاپ ٹی سپون وہ چاٹ میسال ہے یہ ہے ہاپ ٹی سپون آپ سپائسیز جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر اجیسٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم پہلے اس کا بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں ایک پاوڈ لیں گے پاوڈ کے اندر ہم اپنے اونینز ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم سال ڈالیں گے کوارٹر ٹی بل سپون ہم نے اس کے اندر سال ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اس کو اس طرح اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں گے آپ اگر سلائسیز میں کٹ کیا ہوئے تو سلائسیز بھی اس طرح آپ مکس کریں گے اس کے اندر سال ڈال تو وہ بھی کیا ہے ایزیلی اس طرح سیپریٹ ہو جائیں گے سارے سلائسیز ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح کر لینا ہے کیونکہ لچھے دار بنانے کے لیے ہم نے یہ سارے الگ الگ ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم پالک ایڈ کریں گے اور پالک کو بھی ہم ان کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہم نے سال ڈال کیا ہوئے OT کے ساتھ اس سال ڈال کیوں اور اسیاں بھی ہمیں اچھے سے مکس کر لیں گے اگر دوسیقی س manufacturers century 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 mang23 پالک پالک go g finge پانی کنتih سان پانی ہم نے یہاں تک ابھی اشنی بھی نہیں ھاڑ کمک تو بیسن کے لئے جانبوں میں سے بات کریں بیسن میں ڈالیں اس کے لئے مکس کریں پانی اٹھ کریں گے 2 ڈیبل سپونا اور اس کو پھر ہم نے مکس کر لیے یہ دیکھیں ہم نے جو ہے اتنا ہی پتلا رکھنا ہے اس کو زیادہ پتلا یہ گاڑا نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کی یہ کنسسٹینسی اس طرح کہ یہ اسی لی جو ہے وہ مارے ہاتھ سے سلیپ ہو سکے ٹھیک ہے اتنا ہی پتلا ہم نے اس کو رکھنا ہے یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے تو اب ہم جو ہے وہ دوسرے پکوڑوں کا بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں اب جو ہم بیٹر ریڈی کر رہے ہیں وہ علو پکوڑے کا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے یہ بیسن بیسن میں نے ایک کپ لیا تھا جب لچے دار پکوڑے ہم بنا رہے تھے تو یہ ہاف کپ بیسن اس میں سے بچا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد پٹاٹو ہوں میرے پاس یہ علو ایک میڈیم سائز کا جس کو میں نے اس طرح گریٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کسی بھی شیپ میں کٹ کر لیں بس یہ آپ نے ٹرائے کرنی ہے کہ وہ جو ہے وہ تین ہونا چاہیے علو جو ہے ٹھیک ہے زیادہ اس کے پیسی جو ہے وہ موٹے نہیں ہونے چاہیے منہ ڈا ہاف تی سپون میرے پاس یہ دہی ہے ایک تیبل سپون دہی لیا تھا اس کے اندر ہاف جو ہے میں نے تیبل سپون ملک ایڈ کیا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ کھٹا نہ رہے میرے پاس دو تیبل سپون جو ہے یہ کورینڈر لیڈز ہیں یعنی ہرے بھنیے کے پتے ہیں میرے پاس ایک میڈیم سائز کا ٹماتر تھا جس کو میں نے اس طرح convention سچائسز میں کیساک کر لیا ہے ایک ہری میرتي جس کو میں نے اچھیں رف بھانٹ سچائسز میں کیساک کر لیا اس سپائسز میں یہ ہے چاٹ�� صایاز مصالہ ہے یہ ہے میرے پاس 1 تی سپون 1 بائی 44 سپون میرے پاس یہ جنجر پاومیا ہے سالٹ ہے میرے پاس 1 تی سپون یہ انار دان ہے یہ بھی 1 تی سپون ہے زیرا میرے پاس 1 بائی 44 سپون ہے درائی کوری اینڈر ہے جس کو کھٹا ہوا سوکا دھنیا ہے میرے پاس ریڈ چلی پاؤدر ہے تو آپ نے پکوڑے جب بھی بنانے ہیں تو اس میں بیسک اس کا انگریڈینٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے سوکا دھنیا تو اس کو آپ نے لازمی یوز کرنا ہے تو چلیں اب ہم اس کا بیٹر ایڈی کر لیتے ہیں ایک باؤل میں ہم نے پٹیٹو ایڈ کرنے اس کے بعد ہرا دھنیا اس کے بعد ہم نے اپنے سارے سپائسیز ایڈ کر دینا اور اب ہم نے ایک اورچے سے مکس کر لینا ہے پکوڑے بنانے کے لیے آپ نے بیسک سب سے آخر میں شامل کرنا ہے نہیں تو اس کے اندر لمز بن جائیں گے اور وہ سمودھلی مکس نہیں ہوگا باقی تمام انگریڈینٹس کے ساتھ تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ایڈ کریں گے بیسن تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے بیسن تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا بیٹر اس کی کنسسٹینسی زبردستی رہے وہ وہ سمودھ رہے ٹھیک ہے بیسن ڈال دیں گے تو کہیں پر لمز رہ جائیں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹھیک رکھنا اس طرح اور ہم نے جب بھی پکوڑوں کا بیٹر بنانا ہے تو اس کو لازمی آدھے گھنٹے کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے آدھا گھنٹہ لازمی رکھنا اگر اس سے زیادہ بھی رکھتے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہو جائے گا لیکن ہاف این اور تو کمپلسری ہے کہ ہم نے بیٹر بنانے کے پاس رکھ رہا ہے کیونکہ جو ہماری ویڈیز ہم یوز کرتے ہیں وہ اپنا پانی چھوڑتی ہیں تو اس کے بعد یہ بیسن کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جاتی ہیں تو ہم ہاف این اور کے لئے ان کو چھوڑ دیں گے اور اب اس میں میں پانی بلکل بھی یوز نہیں کیا کیونکہ جب ویڈیز اپنا پانی چھوڑیں گے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ تین ہو جائے گا پتلا یہ بیٹر ہو جائے گا تو اب ہم ہاف این اور کے بعد ان کو فرائی کریں گے آدھا گھنٹ ہو گیا بیٹر ہمارا سیٹ ہو گیا ہم نے ایک پین میں جو ہے وہ بڑی گرم کر لیا ہے میڈیوم فلیم پر تو اب ہم اس کے اندر پاکوڑے ڈالیں گے اور پاکوڑے جو ہیں وہ ہم ہاتھ سے ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو چمت سے نہیں ڈالا پاکوڑے جو بھی بنائیں تو آپ کوشش کریں کہ ہاتھ سے ہی ڈالیں وہ وہ زبردست بنتے ہیں تو یہ والے پاکوڑے ہم نے لازمی ہاتھ سے ہی ڈالیں کیونکہ یہ لچے والے پاکوڑے ہیں تو ہاتھ سے جو ہے وہ ان کا ٹیکچر زبردست طریقے کا بنیں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ بھی رہیں وہ گھی کو جو ہے ہم نے میڈیوم فلیم پر ہی گرم کرنا ہے اور ہم نے ان کو شیلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی بھی نہیں کرنا یہ بھی اوپر سے دیکھیں لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو چین کر دیں ایک ہی ڈالیں کیونکہ یہ زیادہ موٹے نہیں ہیں ان کو بار بار ان کی چیگہ بترنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح پکنے دیں گے یہ مزید یہ پاکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے اب ہم ان کو بائے نکار لیں گے باقی پکوڑیں اسی طرح ڈالیں اب ہم باقی پکوڑیں چلیں اب ہم دوسرا بیٹر اس کے پکوڑیں ڈالیں باقی پکوڑیں دوسرا بیٹر اس کو آپ چاہیں تو چمچ کے ساتھ ڈالیں اور چاہیں آپ ہاتھ سے بھی اس طرح ڈال سکتے ہیں اپ ٹو یو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے ان کو پلک لیں ان کو پلک لیں ان کو پلک لیں ان کو پلک لیں پکوڑیں ریڈی ہو گئے ہمارے لچے دار پکوڑیں دیکھیں اس طرح دیکھیں اس طرح سارے لچے بنے ہوئے سوٹ 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 چمچ سے مرضی آپ ڈالیں گے اسی سائز اور اندر سے بھی اس طرح سوٹ اپ لوگوں کی ریکویسس تھی کہ میں اپ لوگوں کے ساتھ افتار کے حوالے سے کچھ ریسپی شیئر کروں تو ااج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دو پکوڑوں کی ریسپی شیئر کی ہیں اپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے مجھے ٹرائے کیجئے شیئر کیجئے گا اس کا لنک میں نے نیچے دے دیا ہے آپ لوگ فیس بک پر بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک میں نیچے ڈالنے ہوں ڈسکرپشن باکس میں اور آپ لوگوں سے میری چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے فرنز این فیمنی کے ساتھ شیئر کیجئے خوش رہیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ